نمشکار تسٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہراہل سنگھ کل سے بہت زیادہ کال جو ہے اس چیز کو لیے لے کر آ رہے ہیں کہ کیا شکروار کو جمعوں میں جو ریسٹرکشنز کا ٹائمنگ رکھا گیا ہے دو بجے سے بعد کیا دو بجے کے بعد دکانے بند ہو جائیں گی حالانکہ اس کا اپ ڈیٹ ہم نے کل شام کو بھی دیا تھا اس میں یہ صاف کہہ دیا تھا کہ چیمبر آف کمرز کی طرف سے بات کی گئی ہے ایڈمیشیشن سے اور انہوں نے ریلیکسیشن جس طرح سے پہلے پچھلے شکروار کو دی تھی اس بار بھی شکروار کو ریلیکسیشن رہے گی اور جس طرح کا بند کہا جا رہا تھا وہ بند نہیں ہوگا بلکہ دکانے کھلی رہیں گی لیکن اس کے بابجود بھی کافی زیادہ فون کاؤس اس چیز کو لے کر آ رہے تھے اسمنجس تھا کیونکہ کچھ نیوز پورٹلز پر بتایا جا رہا تھا دو بجے سٹارٹ ہو جائیں گی اور کچھ جگہ پر یہ بتایا جا تھا کہ نہیں ہوگی وہی کلیریفکیشن دینے کے لیے ابھی کا میں اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ آج بھی دکانے جو ہیں وہ رات نو بجے تک کھلی رہیں گی اس میں کوئی اسمنجس نہیں ہے کنفیوجن مت رکھی کہ کیا پولیس والے آ کر بند کروا دیں گے کہ کیا ہوگا کچھ غلط ہو جائے گا فائن ہو جائے گا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے چیمبر آف کمس کی جو ٹیم ہے جو ان کے پریزیڈ ہیرون گپتہ جو ان کے بعد جو ہے وہ ایڈمیشیشن کے ساتھ ہوئی ہے چیف سیکٹر کے ساتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی کیونکہ لگاتار جو ہے پسے دو سال سے یہ سمیں سمیں پر یہاں تو لوگڈون لگایا جا رہا ہے یا ویکنڈ کرفیو لگایا جا رہا ہے اور رات کا سمیں میں تو کرفیو رہتا ہی رہتا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کافی زیادہ لاؤس میں پہلے سے ہی چل رہی ہے اور اب جس طرح سے پھر سے رسکشنز لگائی جا رہی ہیں اور اگر شکروار دو وجہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو پھر سے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ لاؤس میں چلے جائے گی کیونکہ انہوں نے کہا کہ زیادہ جو کام رہتا ہے وہ ویکنڈ میں لوگوں کو رہتا ہے اور اگر اس طرح کا بند ہو جاتا ہے شکروار سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو وہ کافی زیادہ چنتا جنرک اور پریشانی والا ہوگا بزنس کمیونٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے لیے ہر ایک کے لیے تو اس چیز کو دیکھتے ہو انہوں نے پھر سے بات کی ایڈمیشریشن سے اور ایڈمیشریشن کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ پیک کافی زیادہ کوویڈ کا چلا گیا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے یہ رسٹکشنز لگانا یہ پابندیاں لگانا پریشانی کے لیے مجبوری بھی بن گیا تھا کیونکہ کہنا کہیں لوگ بھی اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے اور اس چیز کا جو کوویڈ کی بات کی جائے تو اتنا پھیل چکا تھا اتنی زیادہ کیسز آ رہے تھے تو مجبورن اگر دیکھا جائے تو ایڈمیشریشن کو بھی یہ پابندیاں لگانی پڑی اور یہی چیز اب سامنے یہی آئی ہے کہ آج جو ہے وہ دکانیں کھلی رہیں گی آپ دکانیں کھولیے لیکن اپنی دکان پر بھیڑ آئیے یا اسے دکان میں مت گھسنے دیجئے کیونکہ پھر وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اور ایڈمیشریشن اسی چیز کو لے کر سکتا ہے کہ اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے اگر آپ پبلک میں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے بھی دیکھے یہ کمن کر سکتے ہیں کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہے کیونکہ میں خود اپنے سٹوڈیو میں ہوں وہاں پر کر رہا ہو اور یہاں پر کوئی بھیڑ نہیں ہے تو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا بازار میں پریوگ ضرور کریے کیونکہ اس کو لے کر ہی پرشاستن سکت ہوا ہے اور جو گیدرنگ کی بات کی جارہے ہیں کافی زیادہ بھیڑ کی بات کی جارہے ہیں وہ جو دکاندار ہے جو بزنس کمیونٹی ہے شو روم میں ہے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں اگر آپ کا فوڈ کا سٹال ہے یا فاس فوڈ کا ہے تو وہاں پر بھیڑ مت ہونے دیجئے بھیڑ ہوگی تو پھر آپ کے لئے پریشانی ہو سکتی ہے تو یہ کلیر ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ بند نہیں ہے آپ اپنی دکانیں کھلی رکھئے اور دوسرا یہ بھی کہا جارہا ہے چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ ان کی بات ہو رہی ہے ایڈمیشیشن کے ساتھ کی ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں شاید کل بھی کچھ ریلیکسیشن مل سکتی ہے لیکن اب بھی وہ کلیر نہیں ہوا ہے وہ بھی ان کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے اور اگر وہ کلیر ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ایڈمیشیشن کر کیا رہی ہے اگر ایڈمیشیشن جو ہے وہ پابندیاں لگا رہی ہیں تو پھر چیمبر کیا کس طرح سے یہ بات کر رہا ہے کہ چیمبر کی چل رہی ہے یا ایڈمیشیشن کی چل رہی ہے تو یہ بھی آپ کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس لیے ایڈمیشیشن بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں لگانا وہ بھی اپنی طرف سے ریلیکسیشن دینا چاہتا ہے اور اس چیز کو لے کر چیمبر بھی چیمبر آف کومرس جو جمہو کا ہے وہ بھی اپنی طرف سے باتچی ایڈمیشیشن کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے پابندیاں لگائیے لیکن تھوڑی سی ریسٹکشن کا ٹائمنگ جو ہے وہ کم کر دیجئے اور لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کی جا رہی ہیں اگر پورے طریقے سے بند کر دیا جائے گا تب بھی آپ کے لیے کافی زیادہ نقصان دائے ہوگا جیسے پہلے رہا تھا تو یہ جو بھی چیزیں کی جا رہی ہیں سمجھ کے کی جا رہی ہیں سمجھ بوجھ کے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ کام بھی کر پائیں اور یہ در کا تھوڑا سا ماحول رکھی ہے کیونکہ بینہ در کے لوگ یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پھر وہی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے ابھی پانچ چہ ہزار کے قریب جو کیسز آ رہے ہیں اسی کو کنٹرول میں لانا ہے اگر وہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے پھر آنے والے سمجھ میں یہ چیزیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں اور پھر اور آپ کو نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بڑی خبر یہی ہے آج کے دن دکانے کھولیے اور اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو ہی بتائی کیونکہ بہت زیادہ کالز جو تھے اس چیز کے لیے آ رہے تھے ہمیں کیا کھولا ہے یا نہیں ہے تو آج کا دن آپ کا بازار کھولا ہے فیلال دیجئے اجازت نمشکال